ہلو فیملی کیسے ہیں آپ سبھی تو فرنس آج میں لے کیا جو کیوں نورا طرح سپیشلٹی ان چیزوں سے بننے والی اتنی تیسٹی اور یمی مٹھائی جو فرنس کھان میں بہتی زیادہ تیسٹی لگتی ہے اور بلکل ہی یہ بلکل ہی میں نے اس کو ہلوائی سٹائل نہیں بنایا ہے تو آپ اسے جرور ٹرائی کرے فرنس اور بلکل میں نے اسے تین چیزوں سے بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری برفی کتنی لذیذ لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس کے برفی پیڑے جو چاہے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس کتنے اچھی طرح سے ہماری برفی کٹ رہی ہیں تو یہ دیکھئے میں نے تین چیزوں سے بھی جو میں نے ایک ملک کاؤڈر لیا ہے دو چمچ میں نے گھی لیا ہے اور میں نے ملائی والا دودھ لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ملائی یہ دیکھئے اگر آپ کے پاس ملائی نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں آسان طریقے سے جورت نہیں ہے ڈالنے کی میں نے یہ اُبلہ ہوا دودھ کی ہے اگر آپ کے پاس نورمل دودھ ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اب میں نے جیسے بتایا تھا میں نے اس میں چمچ کے قریب جو ہے گی ڈال دیا ہے اب جو میں نے ملچ پارڈر کا پیکٹ دکھایا تھا میں نے اس میں سے ہادہ یوز کیا آدھے سے دیکھ سکتے آپ ہماری کونٹیٹی کتنی زیادہ بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں فرنس میں نے آدھا جو اس میں پیکٹ ڈال لیا ہے اب آتی ہے اسے مکس کرنے کی باری فرنس اب یہ میں نے گیس کو جو ہے اون نہیں کیا ہے اگر آپ پہلے گیس کو اون کر دیں گے تو جو ہے ہماری جو ہمارے ملچ پارڈر وہ خراب ہو جائے گا اور ہمارے مٹھائی بھی اچھی بن کے تیار نہیں ہوگی اس میں گاٹھے پڑ جائیں گی اب میں نے اس میں ڈالی چینی میں نے آدھی کٹوڑی قریب جو اس میں چینی ڈالی ہے اب میں نے اس کو اور زیادہ بڑھانے کیلئے فرنس میں نے تھوڑا سا الائچی پارڈر کا استعمال کیا ہے اب میں نے گیس کو ابھی تک اون نہیں کیا دب آپ اسے اچھا رسے ملا لے تب ہی جو آپ گیس کو اون کریں پہلے گیس کو اون کر دیں گے تو ہمارے مٹھائی خراب ہو جائے گی جو ہمارے سوکے دودھ میں ہے گاٹھے پڑ جائیں گی یہ دیکھیں 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 آپ اسے ساری گاٹھے دور کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں کر رہے ہوں اچھلا سے آسان طریقے سے ہو جاتا ہے ہمیں زیادہ میند کی جو اتنے ہی پڑھتی اس میں یہ دیکھیں فرنس دھیرے دھیرے آپ اسے ایسے ہی دور کر لیں اور مجھے بتائیں فرنس آپ کا ایکس پرنس کیا تھا رہا اس مٹھائی کو بنانے کا اور کھانے کا اور میری پیاری پیاری فیملی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگتی ہے یہ دیکھیں فرنس میں نے انٹیکشن کو اون کر لیا ہے جو چھوٹی موٹی گاٹھے ہیں ہمیں ایسے چلا چلاتے دور کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور ایک بات کا فرنس ضرور دھیان رکھیں بلکل اسے چلانے نہ چھوڑیں پر نویج یہ نیچے سے جل جائے گا اور ہماری مٹھائی کا ٹیسٹ ہو جائے گا خراب بلکل ہی یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس کچھ دیر کے بعد میں نے اس کو تین چار منٹ کے لئے پکایا ہے تو دیکھ سکتے آپ اس کا ٹیکشن کتنا گاڑا گاڑا کتنا اچھا جکا ہے یہ بلکل ہی ماوی جیسا بن چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنس اس کا ٹیکشن کتنا گاڑا گاڑا آ چکا اور ہمیں بنانے میں اس کو فرنس بلکل بھی ٹائم نہیں لگا ہے میں نے اس کو صرف ہی دس منٹ میں بنا کے تیار کر لیا یہ دیکھ سکتے آپ اس کا ٹیکشن کتنا گاڑا ہو چکا ہے اورلی تین چار منٹ میں ہی آپ اسے کم یا جدہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دودھ کی کونٹیٹی آدھا گلاس ہے تو آدھا گلاس سے بھی اپنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور میں اس کو تین منٹ کے لیے کر لیا تھنڈا ہمیں زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے اس کو آپ بلکل ہی نورمل تھنڈا کریں سے اب میں نے ایک کنٹینر لے لیا ہے اور اس کے نیچے لگا لیا ہے گھی بٹر جو بھی آپ کے پاس وہ لگا سکتے ہیں اب میں اس کو جمعنے کے لیے رکھ دیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ بہت ہی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے اس کو سیٹ کرنے میں میں زیادہ سمیہ بھی نہیں لگا آپ اسے ہاتھوں کی مدد سے ہے پھر سپیشلہ کی مدد سے آسان سے سیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کیسے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں نا فرنس اب آپ نے ہماری میٹھائی کتنی جلدی بن کے تیار ہو جاتی اور نو راتیوں کے سمیہ میں بھائی کتنی تیسٹی ہے اور یہ ہمیں میٹھائی جو گھر پہ ہی بن بن جائے اور مل جائے بہت ہی آسان تریقی سے اس کو پسند نہیں ہوتی تو آپ بھی اسے جلدیوڑ ٹرائی کریں یہ دیکھیں اس کو ایک اچھا سا ٹیکشل اچھا سا لک دینے کے لیے میں نے تلسہ سپچلزے کر دیا اس کو سیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو برفی بنانے کا من نہیں ہے پیڑے بنانے کا من نہیں ہے تو آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو ہو چکا ہے سیٹ اب میں نے جو اس میں تھوڑے سے درائی فوڈ سیٹ کی ہے تھوڑے سے کاجو بادام پسندہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اسے اچھا سارے کی گانیشنگ کر کے میں نے اس کو فریج میں رکھ دوں گی فرینسز کو میں پانچے منٹ کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہماری گانیشنگ ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس کاجو بنا وغیرہ کچھ نہیں ہے تو آپ اسے ایسے بھی فرینس برفی بنا کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تین چار منٹ کے لیے ہمارے جو میں نے رکھ دیا تھا اس کے تین چار منٹ کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا ٹیکشیر آت چکا فرینس اگر آپ کو زیادہ ٹائٹ والی برفی چاہیے تو آپ چوہے اسے دس منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن مجھے ویڈیو بنانے تھی تو میں نے اس کو تین منٹ کے لیے رکھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی برفی ہے کتنی آسان طریقے سے کٹ رہی ہیں اور ہمیں زیادہ محلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اتنی اچھی پیسٹ ان برفی بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں فرینس بابای فرینس اگلی ویڈیو